موسیقی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آئیے سورہ نسا کی آیہ نمبر ایک کی تفسیر دیکھتے ہیں جس میں اللہ عز و جل کا رشاد پاک ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام اے لوگوں اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اس سے اس کی بیوی پیدا کی اور ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں پھیلا دیں اور اللہ سے ڈرو جس کے واسطے سے تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو اور رشتوں سے بھی بے شک اللہ ہمیشہ تم پر پورا نگہ بانے اب اس آیہ کریمہ میں بہت ساری باتوں پر بات ہوئی ہے یہ بتاتا چلوں کہ مدنی سورہ مبارکہ ہے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ سورہ بقرہ اور سورہ نساء جو ہے یہ ایسے زمانے میں نازل ہوئی جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے میں پاس تھی یعنی کہ میں ام المومنین کے حیثیت سے تھی بخاری شریف کی روایت ہے کتاب فضائل القرآن میں اس پر علماء کا اتفاق ہے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ شادی کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد رخصت ہو کر مدینہ میں گئی تھی تو مدنی سورت ہے اچھا اللہ تعالی نے اس آیاء میں تمام بنین و انسان کو چاہے وہ مومن ہو یا کافر یہ حکم دیا ہے کہ وہ اللہ سے ڈرتے رہے یا ایوہ الناس ہے آپ تقو اللہ اللہ سے تقوی اختیار کرتے رہو اور ساتھی ساتھ یہ بھی فرمایا کہ اسی نے وہی تمہارا رب ہے اسی سے تم ڈرتے رہو اور دنیا میں رحم کے ذریعے جو رشتداریاں قائم ہیں ان کا خیال رکھو یعنی کہ انسان یعنی ماں کے جب پیٹ میں آتا ہے اور اس طرح جب پیدا ہوتا ہے تو ماں کی طرف اور باپ کی طرف رشتداریاں پیدا ہوتی ہیں خالہ ہے چاچا ہے مامو ہے خالہ ذات بھائی مامو ذات بھائی تایا ذات بھائی یہ دادہ دادی نانا نانی پھپی پھپا مختلف رشتوں میں انسان بن جاتا ہے تو یہ رحم کے ذریعے رشتداریاں ان کا خیال رکھو اور ان اسباب کو بیان کیا جو دونوں کے طرف جو ہے لازم و ملزوم ملزوم ہیں تو اللہ سے اس لیے ڈرتے رہنا کہ انسان کا وہی تو رب ہے اسی نے پیدا کیا ہے وہی روزی بھی دیتا ہے اور تمام احسانات جو انسان بنے ہیں اسی رب کی وجہ سے اسی نے انسان کو پھر آدم سے پیدا بھی کیا ہے اور آدم ہی کی بائیں پسلی سے ہوا کو بھی پیدا کیا ہے نفسی واحدہ کا جو ذکر ہے اس پر میں سورہ فاتحہ کی تفسیر میں آپ کے بارے میں آپ سے تفصیلات ذکر کر چکا ہوں اور شاید اسلام اور سائنس کے زمین میں بھی میں نے تفصیلات ذکر کیوں کہ نفس واحدہ سے کیا مراد ہے سنگل سیل آرگینزم سے جو اللہ تعالیٰ نے آگے انسانیت کو پھیلایا تو سنگل سیل کے اوپر بات کی تھی تو نفسی واحدہ میں اس کا ذکر ہے وَخَلَقَ مِنْحَا ذَعُ جَهَا اور آدم علیہ السلام سے ہی پھر تحویٰ علیہ السلام کو تخلیق کیا اور انسان کی بیوی پھر آگے بھی معاملہ اسی طرح چلا اس کی قربت سے انسان کو سکون و راحت ملتا ہے اللہ کی نعمت اس پر تمام ہوتی ہے تو اس لئے اللہ سے ڈرتے رہنا کہ آدمی اپنی تمام حاجات اللہ ہی کے سامنے رکھے اور صرف اللہ ہی سے مانگے کہ وہی حاجتوں کو پورا کرنے والا ہے اللہ کی اس عظمتوں کی بیائی کا تقاضہ ہے کہ آدمی صرف اللہ کی عبادت کرے اور صرف اسی سے ڈرتا رہے آیت کے آخر میں اللہ نے فرمایا کہ اللہ تمہارے احوال و عمال سے واقف ہے اللہ تمہارے عمال سے تمام معاملات سے احوال سے خوب واقف ہے اس سے ایک چیز بھی پوشیدہ نہیں ہے اس لئے آدمی کو چاہیے کہ وہ اپنی زندگی اس طرح گزارے کہ اس کے دل و دماغ میں یہ بات سبت ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور میرے تمام عمال اس کی نکاح ہے اب آجائیں ایک ایک کر کے اس آئے مبارکہ کے مختلف اجزاء کو دیکھتے ہیں دیکھیں اللہ تعالی نے جو فرمایا کہ یا ایوہنہ ستقو ربکم اللذی خلقاکم من نفسی واحد یعنی پوری نو انسانی آدم کی نسل سے ناکے بندر سے جو کہ ڈاروین کی تھیوری ہے اس پر بھی اسلام اور سائنس کے دروس میں میں آپ سے تفصیل سے بات کر چکا ہوں تو بہرحال حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت آتی ہے ہمارے پاس حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ روز محشر لوگ آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور کہیں گے کہ اے آدم آپ انسانوں کے باپ ہیں اور آپ کو اللہ نے اپنے ہاتھ سے بنایا تھا تو بقاری شریف کی روایت ہے کتاب احادیث الانبیاء میں لقد ارسلنا نوحن الا قومی کی دہت تو اسی طرح حضرت جلیر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں جب خاندان مدر کے لوگ حاضر ہوئے وہ افلاس و فقر کی وجہ سے چیتڑے پہنے ہوئے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز زہر کے بعد خطبہ ارشاد فرمایا اور اس میں یہ آیت مبارکہ پڑھی کیا ایہا الناس اتقوا ربکم الذي خنقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا وبث منهما رجالا كثيرا ونساءا واتقوا الله الذي تساءلون به والارحاب ان اللہ كان عليكم رقيبا بریا يا كریم ابريك يا ایہا الذین آبنوا اتقوا الله والتنظر نفس ما قدمت لغد کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو اور ہر شخص یہ دیکھے کہ اس نے کل کے لئے کیا آگے بھیجائے پھر آپ نے صدقے کی ترغیب دی تو لوگ اپنے درم و دینار کپڑے گندم کھجور کے ساپ بھر بھر کے پھر لے کے آیا اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے کے لئے تو مسلم شریف میں روایت آتی کتاب و زکات میں تو اسی طرح جو ہے وخلق منها زوجہ یہ جو ارشاد فرمایا تو سورہ عراف میں بھی فرمایا کہ دیکھو اور وہی ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اس سے اس کا جوڑا بنایا تھا کہ وہ اس کی طرف جا کر سکون حاصل کرے تو میاں بیوی کا جو تعلق ہے وہ اللہ تعالی نے اس میں سکون رکھا ہے تو جو اس کے علاوہ سکون بھونٹے ہیں وہ گناہ ٹھیک ہے تو اسی طرح حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالی نے بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عورت کو پسلی سے پیدا کیا گیا اور پسلی میں سب سے ٹیڑا حصہ اوپر کا ہوتا ہے تو اگر تم اسے سیدھا کرنا چاہوگے تو توڑ بیٹھ ہوگے اور اگر اس سے فائدہ اٹھانا چاہوگے تو اسی طرح فائدہ اٹھاؤگے کہ اس میں برابر ٹیڑا پن ہوگا بخاری شریف کی روایت ہے کتاب حدیث الانبیاء میں باپ آدم علیہ السلام اور ان کی ذریعیت کی تخریخ ہے اس سے متعلق روایت کے زمن میں تو قرآن کی آیت سے معلوم ہوا کہ ہوا علیہ السلام آدم علیہ السلام سے پیدا ہوئی اور حدیث سے ثابت ہوا کہ پسلی سے پیدا ہوئی اور اس کی کیفیت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان نہیں فرمائی بعض لوگ اس کا مطلب یہ بیان کرتے ہیں کہ عورت میں کچھ ڈیڑا پن رہتا ہے اس لیے اسے پسلی سے تجبیہ دی گئی مگر قرآن کے سریع الفاظ کے آدم سے اس کی بیوی پیدا کیا ان کے ساتھ حدیثیں ملائیں تو اس کا پسلی سے پیدا ہونا ثابت ہوتا ہے ہاں اس کی کجی بھی اپنی جگہ درست ہے بارال آگے چلتے ہیں اسی آئے مبارکہ کے اگلے حصے میں یعنی آدم اور ہوا سے بہت سے مرد و عورت پیدا فرمائے انہوں نے مختلف اصناف میں اور پھر اطراف و اقناف عالم میں پھیلا دیا پھر ارشاد پاک ہے سورہ حجرات میں کہ یا ایوہ الناس اے لوگوں انہا خلقناکم من ذکر او انثا وجعلناکم شعوبا و قبائنا لتعارفو انہا اکراماکم ان اللہ اتقاکم کہے لوگوں بے شک ہم نے تمہیں ایک نر اور ایک مادہ سے پیدا کیا اور ہم نے تمہیں قوموں میں اور قبیلوں میں باٹ دیا تاکہ تمہیں ایک دوسرے کو پہچانو یہ ایک پہچان بنا دی اس لیے تو نہیں بنائی کہ تمہیں ایک دوسرے پر امتیاز کرتے پھر ہو کہ بھئی میں فلا ذات کا ہوں تم فلا ذات کی ہو اس لیے تو نہیں بنایا پہچان کے لیے بنایا تو بے شک تم میں سے عزت والا کون ہے اللہ کے نزلی ایک جو سب سے زیادہ تقوے والا ہے پھر فرمایا اللہ کا واسطہ دے کر عموما انسان ایک دوسرے سے رحم و کرم کی درخواست کرتے ہیں اللہ تعالی بہت بڑا ہے اور اس کی بہت بڑی شان ہے لہٰذا اس کا واسطہ بھی بہت عزبت والا ہے آپ نے دیکھا ہوگا لوگ ایک دوسرے سے یہی کہہ کہ اللہ کے واسطے دے دو اللہ کے لیے دے دو یا پھر ڈونیشن بھی کلیک کرتے ہیں تو بھئی اللہ کے لیے دے دو اللہ کی راہ میں دے دو اللہ کا واسطہ ہی دیتے ہیں نا تو تمام انسانوں کو اس کے واسطے کی قدر کرنی چاہیے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نو بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص تم سے اللہ کے واسطے سے پناہ چاہے اسے پناہ دے دو اور جو اللہ کے واسطے سے کچھ مانگے اسے دے دو سنن نبی دعوت کی کتاب اس زکاة میں روایت آتی ہے اچھا بات ہے والارحام سے کیا مراد ہے یہ تھی نا پہلی بات تو واضح ہو گئی کہ جو اللہ کے واسطے سے مانگتے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ اس کی کبریائی ہے اس کی عزمت ہے اب والارحام کا مطلب کیا ہے فرمایا اور رشتداروں کے قطع کرنے سے بھی ڈرو کیونکہ رشتے کا قطع کرنا بہت بڑا گناہ ہے جیسا کہ سورہ محمد میں آتا ہے کہ پھر یقینا تم قریب ہو اگر تم حاکم بن جاؤ کہ زمین میں فساد کرو اور اپنے رشتوں کو بالکل یہ قطع کر دو فَحَلَعَسَيْتُمْ اِنْ تَوَلَّيْتُمْ اَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِعُوا أَرْحَامَكُمْ کہ اپنے رشتوں کو بالکل خطا کر دو اولئیک الَّذِينَ لَعْلَهُمَ اللَّهُ یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے کیا ہے لانت کی ہے پھر انہیں بہرا کر دیا اور ان کی آنکھیں اندھی کر دیا اچھا حضرت جبیر ابن مطعم رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائے کہ رشتے ناتے توڑنے والا جنت میں نہیں جائے گا بخاری شریف کی روایت ہے کتاب العدب میں پھر مسلم شریف پہ بھی آتی ہے کتاب البر و السلام میں مختبق متفق انہ لے روایت ہے اچھا حضرت ابو حریر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ نے تمام مخلوق کو پیدا فرمایا جب اللہ تعالیٰ تخلیق سے فارغ ہوا تو رشتے نے کہا کہ اللہ قطع رحمی سے تیری پناہ طلب کرنے کا یہی موقع ہے اللہ نے فرمایا ہاں کیا تو اس بات سے راضی نہیں ہے کہ میں اسے ملاؤں جو تجھے ملائے اور اسے توڑ دوں جو تجھے توڑے رشتے نے کہا ہاں اے میرے رب میں راضی ہوں اللہ نے فرمایا تو بس یہ تیرے لیے ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر تم چاہو تو یہ آیاء مبارکہ پڑھ لو سورہ محمد کی فَحَلَّ عَسَيْتُمِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَتِّعُ الْأَرْحَامَكُمْ وَتُقَتِّعُ الْأَرْحَامَكُمْ تو بہرحال پھر یقین یقیناً تم قریب ہو اگر تم حاکم بن جاؤ کہ زمین میں فساد کرو اور اپنے رشتوں کو بالکل قطع کر دو تو بخاری شریف کی یہ روایت مسلم شریف کی بھی یہ روایت متفق ان علیہ کہ بخاری میں تو کتاب العدب میں آتی ہے اور مسلم میں کتاب البرر والسلام ہے اچھا حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالی انہوں بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رحم یعنی کہ رشتہ اللہ تعالی کے اسم گرامی رحمان سے نکلا ہے جو لفظ رحم ہے نا یہ جو رشتوں کے لئے لفظ رحم استعمال کرتے ہیں تو اللہ تعالی نے رشتے سے فرمایا تھا جو تجھے ملائے گا میں اسے ملاؤں گا اور جو تجھے قطع کرے گا کاتے گا میں اسے قطع کر دوں گا یہ بھی بخاری شریف اور مسلم شریف کی متفق انہوں بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص یہ چاہے کہ اس کے رزق میں فراخی ہو اور اس کی موت میں تاخیر ہو تو اسے صلح رحمی کرنی چاہیے یہ بھی بخاری شریف کی روایت ہے کتاب العدب میں اور مسلم شریف میں کتاب البرر والسلام متفق انہوں بیان کرتے ہیں اچھا اسی طرح حضرت ابو عیوب انساری بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے ارز کیا کہ اے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایسا عمل بتائیے جو مجھے جنت میں داخل کر دے اللہ کی رسول نے فرمایا کہ اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ ذرا سا بھی شرک نہ کرو نماز قائم کرو زکاة ادا کرو اور صلح رحمی کرو بخاری شریف کی روایت کتاب العدب میں اسی ذرا حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے ارز کیا کہ اے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے کچھ رشتدار ہیں میں ان سے رشتہ ملاتا ہوں وہ مجھ سے رشتہ دوڑتے ہیں میں ان سے اچھا سلوک کرتا ہوں اور وہ میرے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں میں ان کے ساتھ بردباری سے پیش آتا ہوں جبکہ وہ میرے ساتھ جہالت کا سلوک کرتے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ اگر تم ایسا کر رہے ہو جیسا کہ تم نے بیان کیا ہے تو گویا تم ان کے موہ پر گرم راک رکھ رہے ہو اور جب تک تم اس حال پر قائم رہو گے ان کے مقابلے میں تمہارے ساتھ اللہ کی طرف سے ہمیشہ ایک مددگار ہوگا تو یہ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ رشتداروں کے ساتھ صلح رحمی کرنا اور وہ تمہارے ساتھ تیڑے ہو تم ان کے ساتھ سیدھے رہو وہ گناہ کریں غلط کام کریں لیکن تم اپنی طرف سے اچھائی کا معاملہ رکھو تو اللہ کی طرف سے پھر مدد ہوگی اسی طرح سیدہ اسمہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ جن زمانے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قریش صلح تھی اس زمانے میں میری ماں اس حالت میں میرے پاس آئی کہ اسلام میں تو کوئی رقبت نہ تھی میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کیا میں اس کے ساتھ صلح رحمی کر سکتی ہوں تو آپ نے فرمایا کہ ہاں یہ بھی بخاری شریف کی کتاب العدب میں روایت آتی ہے اسی طرح جو ہے یہ جو اسی آیاء مبارکہ کا آخری ٹکڑا ہے کہ بے شک وہ تمہیں دیکھ رہا ہے اور تمہارا کوئی عمل اس سے پوشیدہ نہیں ہے تو حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالی عنہ اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث جبریل میں فرمایا کہ اللہ کی عبادت کرو اس طرح کرو کہ گویا تم اسے دیکھ رہے ہو اگر اس درجہ پہ نہ پہنچو تو پھر یہ تو سمجھو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے بخاری شریف کی اور مسلم شریف کی متفقن علیہ روایت یہ حدیث جبریل کے نام سے مشہور ہے اور بخاری شریف میں کتاب الایمان میں آتی ہے بازابتہ باب ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مقالمہ حدیث جبریل کے نام سے جو مشہور ہے اور امام مسلم بھی سے کتاب الایمان ہی میں لاتے ہیں باب قائم کی انہوں نے بیان الایمانی والاسلام کی تحت بڑی طویل روایت ہے آپ سے پہلے بھی شاید ذکر کی ہو یا آپ جانتے بھی ہوں تو اینیوے اس آئیہ مبارکہ کی تفسیر کے لیے کسی نے کہا تھا تو اسی لیے میں میں نے اس آئیہ مبارکہ کی تفسیر مقتصراً آپ کے سامنے پیش کر دی ہے اور بھی بہت سارے نکتے ہیں اس میں لیکن یہ ہے کہ امید کرتا ہوں کہ اس چودہ پندرہ منٹ کی تفسیر سے آپ کو انفرمیشن ملی ہوگی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ کو ریمائن کراتا جلوں کہ سید ساتھ قادری انگلش چینل ایک ہے اور اسی طرح میں نے ابھی ریسنٹلی سید ساتھ قادری قرآن ریسیٹیشن کا چینل بھی لانچ کیا ہے تو ان دونوں چینلز کو وزٹ کرنا انہیں سبسکرائب کرنا ان میں ویڈیوز دیکھنا نہ بھولیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کومنٹ کرنا نہ بھولیں